جی اسلام علیکم نظرین یہ ہے دلشاد خان صاحب یہ رکشہ ان کا ہے اس میں کوئی مسئلہ یہ ہوا ہے وہ یہ لگا ہوا ہے خود تھی کر رہا ہے تو آج انشاءاللہ آپ لوگوں سے رکشے کا جو کاروبار ہے یعنی جو لوگ رکشہ چلاتے ہیں ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت کمائیاں کرتے ہیں تو آج ان سے ہم پوچھیں گے کہ واقعی اتنی کمائی ہے اس میں کہ نہیں میرے آپ ان سے آفیس میں ان کو اپنے آفیس میں لے جا کے ان سے گفشپ لگائیں گے اور آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس وقت تک اس کی توڑی سی خدمت کرتے ہیں چاہے پانی بوتل پلاتے ہیں اس کے بارے ان کو آفیس میں لے کے جاتے ہیں جی ناظرین تو ہم یہ دلشار صاحب کو اپنے آفیس میں لے آئے ہیں ان سے توڑی سی گفشپ لگاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ رکشہ کتنی کریا ہے کون سے مرڈل ہے اور روزانہ کتنی دھیاری کماتے ہو نئے رکشے اور پرانے رکشے میں کیا پرگ ہے نئے رکشے میں کمائی زیادہ ہے پرانے رکشے میں زیادہ ہے اور کون کون لوگ اس کو چلا سکتے ہیں اس میں فائدہ کتنے ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں تو پوچھتے ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں جی اسلام علیکم دلشار بھائی کیسے تربیت ہے ٹھیک ہے اچھا دلشار بھائی یہ بتاو کہ آپ پیچھے سے کہاں کے رہنے والے ہو ہم زلہ بنیر ہیں زلہ بنیر کے رہنے والے ہو اور یہاں لاہور میں کتنا عرصہ ہو گیا ہائے ہوئے اچھا تو آپ یہ جو رکشہ چلا رہے ہو یہ کون سا مادل ہے یہ بارہ مادل ہے دو ہزار بارہ مادل ہے اور یہ کتنے کا لیا ہوا تھا یہ لیا وہ پہنٹہ ہی سارا پہنٹہ ہی سارا نکتہ پہ لیا تھا کس تو پہ لیا تھا نو دو پہ اچھا نکتہ دو پہ تو نیا رکشہ کتنے کا ہے نو رکشہ ہے اچھا دو تیس سے دے کر ڈائی تک اچھا دو تیس سے دے کر ڈائی لاکھ تک اچھا جو یہ بتائے کہ رکشہ کن کن کے لیے فائدہ من ہے کون لوگ ایسے ہر کوئی اٹھ کے رکشہ چلانا شروع کر دے بہتر ہے یا جو رکشے کے کام کو جانتا ہو وہ ہی چلائے صرف جو رکشے کے کام کو جانتے ہیں اور پورا شہر اس کو معلوم بہت ہے اس کے لیے بہتر ہے اچھا جو جن کو رکشے کا کام بھی آتا ہے اور شہر کے حوالے سے ساری معلومات بھی ہوں تو وہ لوگ رکشہ چلا سکتے ہیں اچھا جو لوگ رکشہ ٹھیک کرنا یعنی چلانا چلو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے رکشہ تو ہر کوئی چلا سکتا ہے لیکن اس میں کوئی خرابی آ جائے تو نیا بندہ تو اس کو نہیں ٹھیک کر سکتا تو ان کے لیے وہ بہتر ہے کہ وہ رکشہ لے لے یا وہ رکشہ چلائے نہیں اس کے لیے بہتر نہیں ہے اچھا جی ان کے لیے بہتر نہیں ہے یعنی جو لوگ رکشے کا کام کو جانتے ہو چلانا بھی جانتے ہو اور رکشے کے مکینک بھی ہو صرف وہی لوگ اس کو ان کے لیے فائدہ من ہے رکشہ چلانا اچھا جو یہ بتائیں کہ اس میں آپ کتنے دیاری کماتے ہو دیاری تو ازاد ہے اگر بار ازاد اگر کوئی لوگ دو ازاد بھی کما سکتے ہیں اچھا جی تو یہ کتنے گھنٹے آپ رکشہ چلاتے ہو یہ صبح تک برناڈ نو سے نکاتے اور راز شام پڑھنا کوئی دکھا دس بارہ گھنٹے چلاتے ہو اچھا تو اس میں پرانے رکشے میں اور نیا رکشے کی کمائی میں کوئی برک ہے اچھا جی تو یہ بھی ہے بھائیو جن کے پاس نیا رکشہ ہے ان کی کمائی زیادہ ہے جن کے پاس پرانا رکشہ ہے دلشاد بھائی بتا رہے ہیں ان کی کمائی کام ہے لیکن یہ دوہزار بارہ مارل رکھ کے بھی ما شاء اللہ ہزار بارہ سو پندر سو روپے کماتا ہے تو اتوار بار دن کمائی اتنی ہوتی یا زیادہ ہوتی ہے اچھا کرونا کے وجہ سے رکشے والے بھی بھائی پریشان ہیں اللہ رحم کرے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے یہ جو رکشہ ہے یہ گیس پر ہے یا پیٹرول پر گیس والا تو گیس کی آج کر فی کلو قیمت کیا ہے ایک سو ستر روپے ایک سو ستر روپے کلو اس کی ایوریج کتنی ہے اس کا ایوریج زیادہ ہے لیکن جب تھوڑے ایوریج میں پاس جائے تو پھر گیا زیادہ کرتے ہیں اچھا جی تو آپ اگر بیس پینتیس کلو میٹر بیس تیس کلو میٹر آپ نے جانا ہو تو کتنا کرایا ہوتا یعنی یہاں سے یہاں پر موجود ہے لاہور کا جو سٹیشن ہے ریلوے سٹیشن لاری اڈا بیس کلو میٹر دور ہے تو یہاں سے وہاں تا کتنا کرایا ہے عام روٹین لوگ تو زیادہ کرتے ہیں لیکن ہم آج تین ساٹھ تین سا روپے بس تو اس میں تو آپ ایک سو ستر روپے گیلو گیس خرچ ہو گئے اور باگیا آپ اس طرف ایک سو ستر روپے بچے اچھا اتنی کمائی کرتے ہیں چلو اللہ آپ کی کمائی میں بھر کر ڈالے اور اللہ تعالی آپ کو مزید جو ہے آپ نے کام میں ترکی عطا فرمائے اچھا ترشاہ بھائی میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ رکشے والے جو ہے نا دو ہزار پچیس اور تین ہزار تک کمائی کر لیتے ہیں روزانہ کیا یہ سچ ہے یا ایسے ہی لوگوں کی باتیں بنی ہوئی ہیں باتیں نہیں ہیں لیکن کسی کپکہ سواری رہواتے ہیں مہینے کے دیرے پندر بیس ہزار رویت پھر وہ بچت کھ سکتے ہیں اچھا مطلب دو ہزار تین ہزار تک بھی لوگ روزانہ دیاری کماتے ہیں ماشاء پھر تو اچھی کمائی ہے اچھا یہ بتا ہے کہ بہت سارے لوگ رکشہ لے کر ڈرائیور کو دے رہتے ہیں کسی کو دیاری پر دے رہتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ دیاری پر رکشہ دینا کیا یہ بہتر ہے اور کتنی دیاری اس کی ہوتی ہے اور کیا ڈرائیور کو دینا بہتر ہے یا خود چلانا بہتر ہے یہ تو آپ خود چلانا بہتر ہے رکشہ کے خیال بھی سکتر نہیں رکھتے یہ بہت آج درشاد بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے جو دوسرے رکشے بھائی ہیں دوست سے ان کے لئے آپ کیا میسج دیں گے ان کے لئے میسج دیں رہوں جو لوگ سوالی کے ساتھ باہر کر رہتے ہیں جو کرائے مقالد ہیں سوالی کو بھائی بھائی سوالی بھائی بھائی سوالی بھائی جو لوگ شوفنگ بھائی 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 شیلو جی آئندہ انشاءاللہ جو ہمارے بھائی حضرات شاپنگ کے لئے جاتے ہو بڑی شاپنگ کے لئے بڑے مالوں کے اوبر تو ان کو چاہیئے کہ رکشن ریور جو نشلا طبقہ ہے تو ان کا ضرور خیال رکھے اور ان شاہر بھائی آپ کا خیال رکھیں اور آپ کے اس میسیج کی طرح جتنے بھی رکشے والے بھائی ہیں سب کا خیال انشاءاللہ رکھیں گے ہمارے جتنے بھی بھائی حضرات ہیں بہت شکریہ اللہ کو خوش رکھیں کامیابی عطا فرمائیں یہ آپ کا ہم نے توڑا سا ٹائم لیا اس کی لئے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں تو جی ناظرین جیسے آپ نے دل شاہد بھائی کی باتیں سن لی ماشاءاللہ بڑی مفید باتیں تھی اور سب بھائیوں کو جو سوال تھا سب کو جواب مل گیا ہوگا کتنی کمائی ہے نقصانات کیا ہے فائدے کیا ہے تو امید ہے آپ سب بھائیوں کو لیے یہ ویڈیو جو ہے مفید رہے گی اور رکشے کے حوالے سے جو ڈریور حضرات ہیں ان کی کمائی کے حوالے سے جو باتتی اُسارک کے ساتھ ڈسکس ہو گئی ہے تو امید ہے آپ بھائیوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی آگلے وزنس ایڈیاز ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہیے اللہ حافظ